السلام علیکم میں حبیب سعودہ گر بات کر رہا ہوں آج شاہید نگر صحیف پالولی میں دو ہزار دودھ اور ایک ہزار گھی کے پاکٹ سپلے کرے غریب اوروبا میں اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر محکو بھی دیا دنیا کے جتے مسلمان ہیں جو بھی اس کو ارادے کو کامیاب کرے ہیں اللہ ان کو بھی شفاہ تعالیٰ فرما اور جو لیے ہیں ان کے لیے بھی شفاہ دنوں کے اوپر گیا بارہ مہینے میں ایک مہنہ حصہ آتا رمضان کا جو برکتوں کا مہنہ رتا اب مسلمانہ جو ہے رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا رحمتوں کا مہنہ ہونے کے وجہ سے ہر لوگاں جو ہے نمازان روزے زکاة خیرات کرتے ہیں اللہ کے واسے ہر انسان کو جو ہے پیسے والے جو لوگ ہیں وہ امداد کرنا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگاں جتنے بھی پیسے والے ہیں یہ غریبوں کی مدد کرنا بول کے بتانا اور دوسری بات جو ہے اب رمضان ختم ہو رہے رمضان رمضان مبارک ہو تم کو عید الفطر جتے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جو ہے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کو مبارک بات ہی دے رہا ہوں اور اللہ کے واسے ہر سال جو ہے لوگاں ہم پانچ سال سے یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک میری حیات دیں گی میں بھی یہ کام کروں گا اللہ تعالیٰ میرے بات بھی میرے بچے کریں گے اور آپ لوگوں سے یہ گجارش کرتا ہوں دین کا ماحول پیدا کرو نماز کی پابندی کرو آپ زکاة صدقہ وغیرہ جو بھی دینا ہے فطرہ وغیرہ آپ دیں گے تو آپ کے گھر میں برکت رہیں گی آپ کی گردش دور ہو جائیں گی اور نماز کی زیادہ پابندی کریے اور دوسری بات خاص طور پر میں اماموں کے تعلق سے بولنا چاہ رہا ہوں مساجد میں کامیٹی ہوتی ہے ان کو جو ہے چھے ہزار سات ہزار روپے تنخواہ ہے ناظباللہ یہ لوگوں کو شرم آنا ہے ہمارے جتنے متعلیہ ہیں یا صدر ہے ان کو امام کو جو حربی کی دین کا ماحول پہلا کرتا ہے نماز پڑھاتا ہے اس کو چھے آٹھ ہزار روپے تنخواہ دیتے اس کی زندگی کیسا ہوں گی میں بار بار کئی اگر ایڈیو میں بولا کہ خاص روپے پندرہ ہزار بارہ ہزار موزن کو بارہ ہزار امام کو پندرہ ہزار بارہ تنخواہ کم سے کم رکھا دیا جائے مگر کوئی اس پہ کان پہ جونے چلی کسی کی آپ جہاں پہ مجید کو آمنہ نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی نہیں کر رہے ہیں جہاں آمنہ نہیں نہیں ہے وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں اور میں خاص طور پہ جتنے بھی مساجد ایڈراباد میں یا وہ تیلنگانے میں جہاں بھی ہے تو وہن کو تنخواہیں بڑھ کے دیجئے ان کے بھی گھردار ہے جورو بچے اگر گھر قرائقہ ہے تو کیسا چلنا ان کا گھر خاص طور پر ان کو توجہ دیجئے اور ان کے لئے تنخواہ میں اضافہ کیجئے اگر ان سے کہتے ہیں نہیں ہو سکرہ آپ لوگوں سے لوگوں پیشے والے دنیا کے لوگ ہیں کاروبار والے جائیے ان کو پورا طریقے سے بتائیے ان کی طریقے سے لیجئے دینے کو تیار ہیں آپ لینا نہیں جان رہے آپ لے ہو آپ بروبہ دیتے ہیں اماموں کو بروبہ تنخواہ دیتے جاؤ وہاں پہ جا کے آپ مدد کریجئے حجرہ بات میں نے آزو بازو عزلہ ہے آپ کے بہت حالت خراب ہے ایک تو کرونا عبا کے لئے پریشان ہو گئے دو سال دوسری بار برساد ہوئی برساد میں حالت خراب ہو گئے کئی طریقے سے مار کھا گئے لوگاں حالت اتنے خراب ہے اپنے گمزل لوگوں کے لئے جو مسکن غریب لوگوں کے لئے بہت حالت خراب ہے ان کی ہے خرضہ ہو گیا ان کے بیچے گھر کے کرایاں بڑھ گئے ایسے حالت میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہیے پیسے والے آپ کہاں تک رکھیں ہیں بھائی پیسہ آپ امداد کرو نا دل کھول کے کام کرنا یہ رمضان مبارک میں لوگاں دل کھول کے کرتے ہیں سعودی عرب میں لوگاں پورا افطار کراتے ہیں شیخہ پانی کی سپلے خجور کی سپلے میو کی سپلے کھانا بریانی سب دیتے ہیں لوگاں کیوں کرتے ہیں کس کیا سے کر رہے بھائی ان کو شواب کے لئے کام کر رہے نا حجر دیں گا نا اللہ ان کو اللہ تعالی چمٹی کو دانہ دالنے کا حکم ہے معلوم ہے یہ تو انسان ہے انسان کو نہیں کھلا سکتے آپ چمٹی کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اسلام میں سمجھے آپ انسان کو انسانیت کرو بھائی انسان دیکھو انسان کو دیکھو غریب مرہ غریب پریشان ہے ان کے لئے کچھ مدد کرو اب آخری میں دعا یہی ہے میں کیا عرض کروں میرے حالت اتنی خراب ہے میری مزاز اتنی خراب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تو جب تک میں وہ دنیا پر رکھا ایمان پر رکھ اور مرتے وقت میں خاتمہ ایمان پر اقل میں سے میری موت ہو اور جتنی بھی وہ دنیا کے مسلمانہ ہیں اللہ تعالی ان کو عجر دے اور جو بھی اور نمازی پر نماز سرابی روزہ زکاہ دیئے اللہ وہ خبول فرمائے ہر ایک انسان کی نماز اور خبول فرمائے اللہ ان کے ان کے برایاں ان کو دور کر دے اللہ تیرے ہی بندے ہیں تیرے سامنے دھیک مانگتے ہیں اللہ تو ہی دینے والا ہے کیوں ہی نہیں ہے دنیا میں اے مالک تو رحم کر مسلمانوں کے اوپر حالت اتنی خراب ہے مسلمانوں کے ہر پورے ہندوستان میں مسلمان پریشان ہے اللہ اللہ تو ہماری فریاد سن لے اللہ ہم مسلمانوں کی فریاد کی سن لے ایمان والے اللہ تیرے سامنے سجدہ کر کے دعا کر دے اللہ تو ہماری دعائیں کو خبول کر جو قریب ہے اللہ وہ قریب ان کی مدد فرما ہے غیب سے مدد فرما اللہ جو جیلوں میں بیٹے ہے لوگ ان کی غیب سے ان کی مدد فرما ان کا کوئی عبدال بنا دے اللہ اللہ عبدال بنا دے ان کی اور دنیا کے جتنے بھی ہے علماء علم دین سب کو مبارک بیٹے لفزر کی حضور کریم صلی اللہ وسلم کا واسطہ اللہ ہماری دعائی کو خبول فرما صلی اللہ تعالی خیر محمد وآل محمد اصاب اجمین حرم اللہ عیدکو مبارک